دیکھئے آزم مکھے اس پستک میں ورسند میں تین پارٹ پڑھ چکے تھے آزم جو آپ کی ویاکران کی پستک ہے ہندی ویاکران کو بچنا اس پستک کا پہلا پارٹ پڑھیں گے باشا ایوم باشا تتا ویاکران باشا ایوم ویاکران یہ پہلا پارٹ جسے آپ پڑھ بائیں گے ہندی باشا باشا کو شمزنے کے لیے ویاکران کی وشیش اوشکتہ ہوتی ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں اس پارٹ میں پہلے پارٹ میں آپ کو باشا اور ویاکران کی جانتگاری دی جائے گی سب سے پہلے پڑھتے ہیں باشا کے بارے میں کچھ چتر یہ گئے ہیں ان چتروں کے بارے ہم سے کچھ سمجھانے کی کوشش کی جائیں گی کہ آپ نے دیکھا کہ اوپر دیئے گئے پہلے چتر میں ایک شادو اپنے ششیوں کو سداچار کی باتیں مکھ سے بول کر سمجھا رہے ہیں یہ جو پہلا چتر دیا گیا ہے تو ششیے بیٹھے ہیں ادھر ایک شادو محکمہ بیٹھے ہیں اور یہ سداچار کی باتیں اپنے ششیوں کو سمجھا رہے ہیں اور وہ بھی کس پرکار بول کر بول کر ان کو باتیں سمجھا رہے ہیں اور ششیے ان کی باتیں سن کر سمجھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں سن رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بول رہے ہیں یہ بول کر سمجھا رہے ہیں اور ششیے سن کر سمجھ رہے ہیں اسی طرح دوسرے چتر میں ادھیاپک جی چاتروں کو شام پٹ یہاں شام پٹ دیا ہوا ہے شام پٹ پر لکھ کر سمجھا رہے ہیں آپ دیکھئے یہاں بھی چھاٹر بیٹھا ہے اور یہ ادیاء پاک جی جو شامپٹ ہے یہ جسے آپ اس ملکبورڈ بلک گсудھتے ہیں تو یہ اس شامپٹ پر لکھ کر سمجھا رہے ہیں اور چھاٹر اس کو پڑ کر سمجھ رہے ہیں اب لکھا ہوا کیسے سمجھے گے پڑ کر سمجھتے ہیں بولا ہوا کیسے سمجھے گے سن کر یہ سب کیا ہے ایک پرچ Carl weapons یہ جو لکھ کر سمجھایا گیا یہ جو بول کر سمجھایا گیا تو یہ سب ہے کیا یہ سب باشا کے شادن یا بھوک ہیں مطلب سپسٹ ہے کہ من کے بھاؤں اتفا ویچاروں کے آدھان پردان کرنے کا شادن باشا کہلاتا ہے اب دیکھئے باشا کیا ہے اس کی پری باشا جاننے کے لئے اس کی مکھے جانکاری کے لئے آپ کو ایک پنکی میں شیدے شیدے سمجھایا گیا اوپر والی باتوں کے آدھار پر بول کر کوئی بات سمجھائی گئی لکھ کر کوئی بات سمجھائی گئی تو من کے جو ویچار ہیں بھاو ہیں من میں اٹھنے والے جو پرشن ہے جو بھاو ہیں جو ویچار ہیں ان کا آدھان پردان ایک دوسرے کے ساتھ میں شادہ کرنا ایک دوسرے کو اپنے ویچار بتانا سمجھانا سمجھنا دونوں باتیں شامل ہوگی آدھان کرنا پردان کرنا اپنے ویچار دینا اور دوسرے کی ویچار لینا لینا کا مطلب کوئی غصتو ہے نہیں جس کا لیندین ویچار ہے تو یہ تو لیندین ہوگا یا تو بول کر ہوگا یا لکھ کر ہوگا تو اپنے من میں اٹھنے والے جو بھاو ہیں یا ویچار ہیں ان کا آدھان پردان کرنے کا جو شادن ہے اپنے پاس میں وہ ہے باکشا کے راتا ہے اب دیکھو باکشا کے دو رووپ ہیں باکشا کے آدھان پردان کرنے کے لئے اپنے پاس میں دو شادن دو روپ ہیں باکشا کے دو روپیں ایک تو ہے موکک باکشا ون سا ہے موکک باکشا اور ایک ہے لکھڑ باکشا باکشا کو ہمیں منع دوonge جو ویچاروں کا آدھان پردان کرتے ہیں ان کے لئے جو شادن اپنایا جاتا ہے جو شادن بے شادن ہے باکشا اور دو پرکار کے شادن ہے اپنے پاس میں ویچاروں کو ادھر ادھر پہنچانے کے سمجھانے کے سمجھنے کے لئے ایک تو موکک اور ایک ہوتا ہے لکیت تو پہلا روح تھا جس میں ماتما جی اپنے ششیوں کو کوئی بات سمجھا رہے تھے ادھر دے رہے تھے شدہ چار کی شیق دے رہے تھے تو یہ ہے بول کر اپنے ششیوں کو سمجھا رہے تھے موکک موک سے ادھر چارن کر کے جو سمجھایا جاتا ہے موکک بات بول کر جو کہا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے اور ایک دوسرا ہے لکیت جو لکھ کر سمجھایا جاتا ہے اپنے من کے وچار انہوں نے لکھے اور ان کے دورہ لکھا گیا انہوں نے پڑھا اور سمجھا تو یہ ہے لکیت سب سے پہلے ہم موکک باحث آگے بارے میں ہم توڑی سی جان کرے لیتے ہیں جب ہم اپنے من کی بات بول کر پرکٹ کرتے ہیں تتھا دوسروں کی بات سن کر سمجھتے ہیں تو یہ ہے موکک باحث آگے بارے میں جان کرنے کے جب ہم اپنے من کی بات اپنے من میں جو اٹھنے والے پرشن ہے جو بات ہے جو دوسرے کو کہنی ہے سمجھانی ہے تو اپنے من کی بات کو بول کر پرکٹ کرتے ہیں بول کر ہم کسی دوسرے کے سامنے کہتے ہیں دوسروں کی بات سن کر سمجھتے ہیں دوسرے بھی ہمیں بول کر سمجھاتے ہیں سناتے ہیں دوسروں کی طور پر سمجھتے ہیں تو یہ باشاکہ کونسا روح ہے معقق باقشا بول کر سمجھنا سن کر سمجھنا تو یہ ہے معقق باقشا کہانی سننا اور سنانا بات چیفت کرنا واد وی واد باشن دینا آج موکھک باشا کے ادارن ہیں موکھک باشا کہاں ہوتی ہے کیس طرح سے سمجھتے ہیں کیا ہے موکھک باشا کا شروع تو جیسے کوئی کہانی سناتا ہے توئی کہانی سنتا ہے بارچیت کرتے ہیں آپس میں واد وی واد کرتے ہیں باشن دیتے ہیں یہ سارے موکھک باشا کیونکہ ان میں مک کا ہی پریوگ ہوگا بولا جائے گا باشن دینے تو بولنا پڑے گا وادیوات بولنا پڑے گا آپ اس میں بات چیت کریں گے تو بھی بولنا پڑے گا یا کہانی سنائی جائے گی تو بھی بولنا پڑے گا اور اس میں دوسرا جو پک سے بے سننے والا رہے گا تو بول کر سن کر جو سمجھائی ہو سمجھی جاتی ہے وہی بہتا کونسی ہے موکت بہتا ہم دیکھیں دوسرا جو روپ تھا وہ تھا لکھت بہتا لکھت بہتا میں دیکھیں جب ہم اپنے من کے واہوں اور وچاروں کو لکھ کر دوسروں کے سمکش پرکٹ کرتے ہیں اپنے من کے جو بہاو ہیں یا وچار ہیں ان کو ہم لکھ کر جیسا کہ آپ نے ودایران کے طور پر دیکھا بھی تھا جیسے لکھ کر من کی بات پرکٹ کی گئی تھی اسی طرح سے جب ہم لکھ کر اپنے وچاروں کو پرکٹ کرتے ہیں سمکش کا مطلبتہ سامنے اور دوسرے اسے پڑھ کر سمجھتے ہیں تو اسے ہم لکھت باشا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لکھت باشا اس کو کہتے ہیں جب ہم اپنے من کے بھاووں اور وچاروں کو لکھ کر دوسروں کے سامنے پرکٹ کرتے ہیں اور دوسرے بھی انہیں پڑھ کر سمجھتے ہیں لکھے یہ کو سنا تھوڑی جاتا ہے بولے یہ کو سنا جاتا ہے لکھے یہ کو تھی پڑھا جاتا ہے تو لکھے یہ کو پڑھ کر سمجھتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں لکھت باشا کستکیں پتر لکھن سمچار پتر اکبار وغیرہ آپ دیکھتے ہیں پتری کا اور بھی اکبار کی طرح پترکیں ہوتی ہیں جو سختاور میں ایک بار آتی ہے اپا پندرے دن میں ایک بار آتی ہے مہینے میں ایک بار آتی ہے کئی پتری کا ہوتی ہے باکسی کے سافتائی کے ماسی کے اپنیاست آدھی لکھت باشا کے اداہرن ہے یہ سارے جو دیئے گے یہ لکھت باشا کے اداہرن ہے حالانکہ ان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے آپ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں دو درشن دیکھتے ہیں تو اس میں بھی سماچار دیکھتے ہیں یا اوٹو دیکھتے ہیں اس میں بولا بھی جاتا ہے حالانکہ بولا ہو بھی جاتا لیکن اس میں لکھت روپ بھی چلتا رہتا ہے لکھت کو تو ہم پڑھ کر ہی سمجھتے ہیں بولے ہو کو سمجھتے ہیں لیکن لکھت کو پڑھ کر سمجھتے ہیں تو جو لکھت کو پڑھ کر سمجھنے کی بات ہے اس طرح سے ہمارے باشا Are we getting موکک باشا & Louisa موکک باشا واہ ہے جو بول کر سمجھائی تھی ہے اور سن کو سمجھا جاتی ہے ہے جسے لکھ کر سمجھا جاتا ہے اور پڑھ کر سمجھا جاتا ہے تو یہ ہے لکھت بہشا اب دیکھئے اس میں ایک بات اور رہے گی ایک روپ رہے گا لپی لپی شیفتہ آپ کا پہلے بھی سنا ہوا ہوگا اگر نہیں بھی سنا ہوا ہے لپی کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری لیتے ہیں یہ لپی کیا ہے جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے مخ سے انیک دونیاں نکلتی ہیں جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے اس مخ سے انیک دونیاں نکلتی ہیں بہت ساری دونیاں نکلتی ہیں دونی کو لکھنے کے لئے کچھ چن نیردارت ہیں اپنے موں سے جو بھی آواز نکلتی ہے جو بھی دونی نکلتی ہے اس دونی کو لکھنے کے لئے کچھ چن نیردارت ہیں کیا ہے کچھ چن نیردارت کیے ہوئے ان دونی سموہوں کو اپنے موں سے آواز نکلتی ہے ترہ ترہ کے اس پر نکلتے ہیں تو دھانی سموہوں کو شوچت کرنے والے چن سموہوں کو لی بھی کہتے ہیں اب اپنے موں سے جو بھی آواز نکلی ہے جو بھی دھانی نکلی ہے اس دھانی کو شوچت کرنے کے لیے بتانے کے لیے جو چن نردھارت کیے گئے ہیں کہ اپنے موں سے جو بھی دھانی نکلی اسے کیسے لکھا جاتا ہے اس کے لیے چن کیا ہے تو جیسے کار بولا گیا اور کہہ کے لیے چن نردھارت کیا گیا یہ ہو گیا چن تو یہ چن ہے اسے یہ کیا لپی موں سے جو بھی دھوانی نکلی کب اس کے لئے نردار چن کیا ایسا ایسا لکھا ماں دیکھتے ہیں ہم سمجھ جائیں کہ کیا ہے یہ کب اس کے لئے نردار چن ہے کوئی بھی بولے گا کب تو ہمارے دماغوں اسی دیسی دیسی کا چتہ بنے گا یہ بولے گا تو یہ ہے ایک نردار چن میں جل دیا گیا اسی طرح سے جیسا کھا کوئی شاہ بھی اکثر دیکھتا ہے تو یہ موں سے نکلنے والی دھوانیاں ہیں اور ان دھوانیوں کے لئے ہم نے یہ چن نشید کر لیا ہے کہ اے اسی طرح سے لکھا جائے گا اسی طرح سے لکھا جائے گا موں سے تہ نکلتا ہے اس کا مطلب یہ اس طرح سے لکھا جائے گا اور دھوانی سنتے ہی بھی ہمارے مند میں بھی سیدھے سیدھے یہی چیدھے اوبریں گے ان کے تو یہ کیا ہے لپی لکھنے کا طریقہ دوسرے شبدوں میں اگر ہم سمجھیں اسی بات کو تو لپی کیا ہے کشی باشا کو لکھنے کے گھنگ کو لپی کہتے ہیں تو لپی کی پر پر باشا کیا ہوگی کشی باشا کو باشایں بہت ساری ہیں آپ نے ترہ ترہ کی باشا پڑی ہے دو ترہ کی تابنے بھی پڑھ رکھی ہیں جیسے آپ نے ہندی بھی پڑھی ہے انگریجی بھی پڑھی ہے اور چھٹی کلاس میں آگے ہے تو آپ کے لیے ایک باشا اور جھوڑ جائے گی سنسکرٹ جیتے ہیں باشا کے روح میں سنسکرٹ بھی جھوڑ جائے گی تو ان باشاؤں کو آپ نے پڑھا ہے کسی کے علاوہ اور بھی بہت ساری باشاں ہوتی ہیں جیسے اردو ہے چینی ہے پنزابی ہے گزراتی ہے وہ تو بہت ساری باشاں ہیں تو کشی بھی باشا کو شمسنے کے لیے یا لکھنے کے لیے کشی بھی باشا کو لکھنے کے لیے کشی باشا کو لکھنے کے لیے لکھنے کے ڈنگ کو لپی کہتے ہیں ہر باشا کو لکھ کر سمجھا جاتا ہے حالانکہ بولا بھی جاتا ہے لیکن بولے رہے شروع کو لکھا بھی جاتا ہے اور لکھنے کے لیے جو چن نشط کیے گئے ہیں جو اکثر نشط کیے گئے ہیں ان کے لیے وہی کیا ہے لپی الگ الگ باشاؤں کی الگ الگ لپیاں ہوتی ہیں جیسے ہوتا ہم دیئے گئے الگ الگ باشاؤں کی لپیاں بھی الگ الگ ہوتی ہیں لکھنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے تو جیسے ان کے لپیوں کے نام بھی دیئے گئے ہیں کچھ باشاؤں کے دیئے گئے جیسے یہاں باشاؤں کے نام ہیں یا ان کے سامنے انہی باشاؤں کی لیپیاں دی گئی ہیں جیسے سب سے پہلے اپنی باشاؤں ہے ہندی تو اس کی لیپی کونسی ہے دیوناگری حالانکہ آپ ابھی لیپیوں کے نام سے بہت کچھ نہیں سمجھ باؤگے دیوناگری کیا وششتہ ہے کیسے آپ سمجھو گی دیوناگری لیپی کیا ہے یہ ساری باتیں آگے کی ہیں لیکن آپ کو ابھی اتنا سمجھنا ہی ہندی ہندی کی باشاؤں کے لیپی کونسی ہے دیوناگری اب جو بھی ہم یہ اکثر وغیرہ لکھ رہے ہیں یہ دیوناگری لیپی کے انترکت ہے اور ان کا بھی الگ میم ہوتا ہے دیوناگری لیپی کس طرف سے کس طرف تک لکھی جاتی ہے اس کی کیا وششتہ ہیں جیسے شیلورے کا اور آپ نے کسی باشاؤں نہیں دیکھئے ہوگی اوپر یہ جو شیلورے کا تینستہ ہیں اکثروں کی بناوٹ برابر ہوتی ہے جو جیسا اتصارن کیا لاتا ہے ویسا ہی اکثر اس کے لیے نرداریت ایک چن ہوتا ہے تو اس طرح سے جیسے کیا بولا گیا تو کہ ایک کے لیے ایک مشچت چن ہے یہی نرداریت چن ہے دوسرا کوئی نہیں ہے کھاؤ بولا گیا تو اس کے لیے مشچت یہی چن ہے اس کے علاوہ کوئی چن نہیں ہے تو اس طرح سے جو بھی مو سے اتصارن ہوتا ہے جیسا بھی گانی جیسی بھی نکلتی ہے اس کے انصار ہندی میں پتیک دوانی کے لیے نرداریتیں چن ہوتے ہیں تو یہ دیوناگری لیپی ہے اب میں ہندی ہندی کو دیوناگری لیپی میں لکھا جاتا ہے یہ جو لکھا ہوا شب دیئے جیسے تو یہ دیوناگری لیپی میں ہی ہے یہ ساری شب دیوناگری لیپی میں لکھے گئے ہیں پنزابی پنزابی کے لیپی ہوتی ہے گرمو کی سنسکرٹ کی بھی دیوناگری سنسکرٹ اور ہندی کیونکہ ہندی کی ماں مانا جاتا ہے سنسکرٹ کو سنسکرٹ کی بیٹی مانا جاتا ہے ہندی کو تو ان کی لیپی بھی ایک ہی ہے سنسکرٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا شیرور ایک ہوتی ہے اکثر بھی یہی ہوتے ہیں یہی اکثر ہوتے ہیں اسی طرح کے اس طرح میں ہم جن سب کچھ یہی اسی طرح کے اسی طرح سے انگیجی باسا انگیجی کی رومن لیپی ہوتی ہے اردو کی فارشی لیپی ہوتی ہے مراتی کی دیوناغری مراتی سنسکرٹ اندین تینوں کی شمال لیپی تھی ہے تو آج ہم نے باشا کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری پڑی باشا کی پریباسہ پڑی آپ نے دیکھیں باشا کی یہ پریباسہ تھی باشا کیسے کے تین اس کی پریباسہ تھی اس کے علاوہ باشا کے دو روپ تھے موکک اور لکیت ان کی بھی جانکاری تھی موکک باشا کونسی ہوتی ہے لکیت باشا کونسی ہوتی ہے جانکاری دی گئی تھی لیپی لیپی کی بھی پریباسہ دے کر آپ کو سمجھایا گیا کہ لیپی کیا ہے اور کچھ باشاوں کے نام اور ان کی لیپیوں کے نام بھی یہاں تھیے گئے ہیں باشاوں کے نام لیپیوں کے نام آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے یہاں تک ہی آج انسیس مبیش تک ہی تک اور ان سے سمبندیت آپ کو کچھ ایک دیت کاریت دیا جارہا ہے جیسے صحیح وکل پر صحیح کا نشان لگائیں تو آج جو ہم نے پڑھا ہے کیول انہی میسے جو پرسنا آئے رہے ہیں ان کو ہی آپ کو دیکھنا ہے جیسے من کی بات کہنے کا سادن کہلاتا ہے اب سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے من کی بات کہلانے کا سادن کیا کہلاتا ہے تو من کے جو بہا ویچار ہیں جو باتیں کہنے کے سادن کو ہم کیا کہتے ہیں باشا تو اس طرح سے اس میں آپ کو کہاں نشان لگانا ہے یہاں صحیح کا نشان لگانا ہے باقیوں کو چھوڑ دو کیول یہاں نشان لگا دیا یہ ایک وکلپ صحیح ہے انہوں میں سے تین تین دیئے ویں ایک ایک صحیح ہے اور وہ صحیح دھونڈنا ہے باشا کے مکھیتے بھید ہیں کتنے بھید ہیں اپنے بڑھے ابھی ابھی باشا کے مکھیتے کتنے بھید بڑھے تھے اپنے آج کے بڑھے وے انس میں سے آپ کو دیکھنا ہے پڑھائے ہوئے میں سے آئے ہیں ان میں سے بھی ابھی کچھ نہیں کرنا ہے کہہ کے یہ دونوں کرنا ہے اور کدھر سے بھی ابھی کچھ آپ کی کام کا نہیں ہے صرف اس میں دیکھئے جو دیا نیم نلی کی پرشنوں کے اتر دیجئے اس میں سے آپ کو ایک تو یہ پرشن کرنا ہے اور باشاک کشیں کہتے ہیں اس کے روپ بھی لکھی ہے تو بادشاہ کی پریباسہ لکھنی ہے آپ کو بادشاہ کی پریباسہ ملوم ہے پڑیئے ہم نے شروعات میں پڑیئے بادشاہ کیسے کہتے ہیں اور اس کے روپ کتنے ہیں ان روپوں کے نام بھی لکھنا ہے بادشاہ کی مکھے روپ کون سے کون سے کون سے کتنے روپ ہیں جو دو روپ تھے یا تو ان کے روپوں کے نام بھی لکھنا ہے اور پھر پانچ آفرس نے لیپی کسے کہتے ہیں لیپی کی پریباسہ بھی ہم نے پڑی تھی اور کنی تین لیپیوں کے نام لکھنے تو لیپیوں کے نام بھی یہاں دیئے ہوئے ہیں باشاہ اور ان کی لیپیوں کے نام باشاہ لیپیوں کے نام دیئے ہوئے تو تین لیپیوں کے نام کسی بھی تین لیپیوں کے نام لکھ دیں گے ان میں سے تو آج کے لیے ایک تو یہ پرسم ہے پہلا ایک یہ پانچ سو پرسم ہے دو پرسم ہے اور اس کے علاوہ کہہ کے بھی دو ہے دو میں سے ایک میں نے کر کے بتا دیا یہ کہ آپ کو کرنا ہے آج کے لیے اتنا ہی دیکھا رہے ہیں یہ اپنی بیاکران کی الگ سے جو نوٹبک کو رکھتے ہیں بیاکران کی الگ نوٹبک رکھنی ہیں اور الگ جو نوٹبک ہے اسی میں یہ کاری کرنا ہے بیاکران کی الگ نوٹبک نئی نوٹبک اور اسی اتنا ہی دیکھا rez vuel رہا ہوں یہ کاری آپ کو کرنا ہے پہلے بارٹ کا صندر اکسوڑوں میں نام لکھتے رہے اس کے بعد میں کاری شروع کرنا ہے اور ملکل شافسفائی کے ساتھ میں کاری کرنا ہے اس کے لیوز اتنا ہے